ہمارے سولو سسٹم میں سیٹن واحد ایسا سیارہ ہے جس کے پاس بہت بڑا رنگ سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سولو سسٹم کا سب سے خوبصورت سیارہ ہے جسے آپ زمین سے بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز آٹھ لاکھ کلومیٹر ہے جو بہت بہت بڑا سائز ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں سائنسدانوں نے ہماری کائنات میں ایک ایسا سیارہ ڈھون لیا ہے جس کے پاس بھی ایک رنگ سسٹم موجود ہے اور اس کے رنگ کے سامنے سیٹن کا رنگ ریت کے چھوٹے سے زرے سے بھی چھوٹا ہے جسے دیکھ کر سائنسدانوں کا دماغ چکرا گیا تھا آخر یہ کون سا سیارہ ہے اور یہ کہاں موجود ہے اس کے علاوہ سائنسدانوں نے ایک ایسا سیارہ ڈھونڈا ہے جہاں پر کبھی بھی دن نہیں ہوتا وہاں پر ہر وقت رات رہتی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا تو پوری ویڈیو واج کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ سیارہ ہماری زمین سے 413 لائٹیا دور ہے جس کا نام J1407B ہے جس کی پہلی جھلک نے سائنسدانوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا کیونکہ اس کے پاس بھی ویسا ہی رنگ سسٹم موجود ہے جیسا ہمارے سولو سسٹم کے سب سے خوبصور سیارے سیٹن کے پاس موجود ہے لیکن اس کا یہ رنگ سیٹن سے دو سو گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے سائنس کے بارے میں جان کر سائنسدانوں نے اسے سوپر سیٹن کا نام دیا جس کے رنگ کا سائنس واقعی میں بہت بڑا ہے سائنسدانوں نے اسے ڈیٹیل سے سٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا اور پتہ چلا کہ اس کے رنگس میں کئی سو مونز اس سیارے کو اوربٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں سیٹن ہمارے سولو سسٹم کا واحد ایسا سیارہ ہے جس کے پاس ایٹی ٹو مونز ہیں اور سائنسدان کو کہنا ہے کہ اس سیارے پر ایک سو چاند ہو سکتے ہیں جو بہت حیران کن بات ہے سائنسدان کو کہنا ہے کہ جب یہ سیارہ بنا ہوگا تاب اس کے گرد بہت زیادہ گیس کے بادل ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے گرد یہ رنگ بنا اور اسی وجہ سے اس میں اتنے سارے چاند موجود ہیں اسے سوپر واس پروگرام کے ذریعے ڈھونڈا گیا تھا جسے یورپین سپیس ایجنسی اپریٹ کر رہی تھی اس سیارے کو ٹرانزٹ میتھر کے ذریعے ڈھونڈا گیا تھا سانسدان کو کہنا ہے جب ہم نے اس سیارے کو سٹڈی کیا تو ہر پچاس دن بعد اس کے لائی ٹیم ہو رہی تھی وہ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب انہوں نے اس کے مزید سٹڈی کی تو انہیں پتا چلا کہ ہر پچاس دنوں بعد یہ سیارہ اپنے سٹار کے سامنے آ جاتا ہے جس سے اس کی لائی ٹیم ہو رہی ہے اور اسی میتھر کے ذریعے ہمیں یہ سیارہ ملا جس کا رنگ ایک سو میلین کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور سیٹن کا رنگ آٹھ لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یعنی یہ رنگ سیٹن کے رنگ سے کئی سو گناہ زیادہ بڑا ہے اور اس میں تھلٹی سیورنگز موجود ہیں جب بہت پڑی چٹانوں سے مل کر بنے ہیں جن میں بہت سارے مونز ہیں جن کا ماز ہمارے چاند سے 95% زیادہ ہے اور اس سیارے کی گریوٹیشنل فارس اس کے رنگز کو چینج کر رہی ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ سوپر سیٹن ہی ہماری کائنات کا سب سے امیزنگ سیارہ ہے تو آپ غلط ہوں گے کیونکہ HD209458B نے بھی سائنسدانوں کو حیران کیا ہوا ہے جو ہماری زمین سے 116 لائٹیئر دور ہے اسے 1999 میں ٹرانزٹ میتھر کے ذریعے ڈھونڈا کیا تھا یہ سیم ویسے ہی اپنے سٹار کو اوربٹ کرتا ہے جیسے ہمارے سولو سسٹر میں سبھی سیارے سورج کا اوربٹ کرتے ہیں جب سائنسدانوں نے اس کو سٹڈی کیا تو انہوں نے اس کے گرد ایک موٹا ایٹموسفیر دیکھا جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا لیکن اس کا ایٹموسفیر اتنا گرم ہے جس میں پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور یہ پانچ لاکھ ٹن ہائیڈوجن کو ایک سیکنڈ میں خارج کرتا ہے اور یہ اب تک اپنے سیمٹی پرسنٹ ماس لوس کر چکا ہے کیونکہ اس کا سٹار اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائیڈوجن اس سے نکل کر سپیس میں جا رہی ہے اور یہ سیارہ ختم ہو رہا ہے جو واقعی میں حران کن بات ہے اب بات کرتے ہیں ٹریس ٹو کی جو ہماری زمین سے سو سو پچاس لائٹیئر دور ہے جس کا ماس ہماری زمین سے چار سو گناہ زیادہ ہے جو اپنے سٹار کو دو دنوں میں آربٹ کرتا ہے اور اس کی سب سے حران کن بات اس کا ڈارک ہونا ہے کیونکہ یہ ہماری کائنات کا سب سے ڈارک سیارہ ہے یہاں پر کبھی دن نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنے سٹار کی صرف اور صرف ایک پرسنٹ لائٹ کو ابزار کرتا ہے اور باقی لائٹ کو رفلیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کبھی بھی دن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ہماری کائنات کا سب سے ڈارک سیارہ ہے سانزان کو کہنا ہے کہ اس کا اندرونی حصہ کاربن سے بنا ہے اور یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے قریب ہونے کی وجہ سے جب ہیٹ کاربن پر پڑتی ہے تو یہ کاربن ڈائیمیڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے ڈائیمیڈز سیارہ بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اپلیس 16P کی ہمارے سولر سسٹرم میں ایک سٹار ہے جس کا نام ہے سورج لیکن اس سیارے کے گرد دو سٹار ہیں جنہیں بائنری سٹار سسٹرم بھی کہا جاتا ہے سانزان کو کہنا ہے کہ اس کے پاس بھی ہماری سمین جیسا ایٹموسفیر ہے ہو سکتا ہے یہاں پر لائف پوسیبل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم انسانوں کے رہنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو لیکن ذرا سوچئے اگر آپ ایسے سیارے پر رہتے ہوں یہاں آسمان میں آپ کو دو سورج دکھائی دیں یہاں کبھی بھی رات نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں اب بات کرتے ہیں پی ایس آئر پی سولون سو بیس لیش ٹو سکس بی کی ہماری سمین سورج کے گرد اوربٹ کرتی ہے جبکہ یہ سیارہ ایک پول سار کے گرد اوربٹ کرتا ہے لیکن یہ اس کی حیران کن بات نہیں ہے اس کی حیران کرنے والی بات اس کی ایج ہے ہماری سمین کو بنے ہوئے فور پوائنٹ فائف عرب سال ہو چکے ہیں جبکہ اس سیارے کی ایج آٹھ عرب سال سے زیادہ ہے کئی سانسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایج بارہ عرب سال ہو سکتی ہے یعنی ہماری کائنت بننے کے ایک عرب سال بعد ہی یہ سیارہ بن چکا تھا جو ہمارے سورج سے سات عرب سال بڑا ہے جو واقعی میں بہت حیران کن بات ہے نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں کیا یہ سن کر آپ کا دماغ چکرا گیا اب بات کرتے ہیں ٹیپیسٹ ون سٹار سسٹم کی جس میں ایک نہیں بلکہ سات روک کی سیارے مجود ہیں یعنی ان کی زمین بلکل ہماری زمین جیسی ہو سکتی ہے اور ان میں سے تین سیارے اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں یعنی ان تین سیاروں کا ایٹموسفیر بلکل ہماری زمین جیسا ہو سکتا ہے یہاں پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے اور وہاں پر پانی کی مجودگی کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور یہ سولر سسٹم سائنسدانوں کی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو چلے گی تو لائک تو کنا بنتا ہے کیونکہ دوستو ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے اور اگر آپ سپیس کی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب کر کے بلائکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ